میں اوفا خاری سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے آہ ٹو ٹی پی کے حوالے سے آہ ان کے ساتھ آہ مذاقرات تو اگر ہم بات کریں تو تقریباً دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ آہ حکومت آہ بات چیت کر رہی ہیں ہماری فوج بھی اس میں شامل ہے آہ لیکن ابھی تک اس کا کوئی خاص ریزرٹ سامنے نہیں آیا ابھی جو لاسٹ آہ ایک ڈیلیگیشن گیا اس میں آہ کچھ ریلیجیس سکولرز تھے کچھ مولانا حضرات تقریباً چار بڑے نام تھے آہ حکانیہ آہ کے ایک مولانا صاحب گئے تھے مولانا پنچپیر آہ میجرامر کے آہ بڑے بائی ہیں وہ گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ایک آہ مولانا مفتی تقیر عثمانی صاحب کراچی کے آہ یہ گئے تھے تو ان لوگوں نے آہ وہاں پہ بات چیت کی اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ موسٹلی لوگ افغان طالبان کے اور جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں تو موسٹلی آہ انہی علماء سے پڑے ہوئے ہیں یا ان کے مدرسوں سے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے ٹیچرز رہے ہیں تو اس لئے بڑا ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی اور بہت بات سنتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں آہ افغان طالبان کیا سوچتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ کیا سوچتے اور کیا ڈیمانڈز کر رہے ہیں اور پاکستان پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ کہیں وہ اس بارے میں آہ کرنا کیا چاہتی ہے ان سارے مدو پہ بات کریں گے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہم کریں تیری کے طالبان پاکستان کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ہونے والے آہ امن مذاکرات کے حوالے سے یا پیس ڈائلوگ کے حوالے سے بڑی آہ امیدیں وابستہ کی گئی ہیں لیکن آہ حقیقت کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر اس وقت ہم ہم بات کریں ان علاقوں کی جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ واپس آہ اس کو فارٹا آہ بنایا جائے جو مرجر ڈسٹکس ہیں ساتھ بڑے ان کو واپس فارٹا کا جو آہ پرانی حصیت ہے اس میں بحال کیا جائے اور وہاں پر ہمیں آہ اسلحہ رکھنے کی اجازت ہو جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے لیکن اگر وہاں کے لوکلز کی بات کی جائے آہ ہم نارٹ ساؤڈ عزرستان کی بات کریں مومن کی کریں باجوڑ کی کریں یا باقی ایریاس کی کریں تو وہاں کے لوکلز کچھ اور بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ٹھیک ہے کچھ اسلحہ اسلحہ بھی رکھا جاتا ہوگا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ہوگا ٹریڈیشنلی لیکن وہاں پہ یہ والی جو جس طریقے سے اب آج کل کیا بلکہ پچھلے کئی مہینے یا ایک دو سالوں سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو یہ والی چیز وہاں پہ پہلے نہیں تھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا جائے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ان کی یہ ماننے کے لیے اور ایک چیز جو توڑی سی کوشش کروں گا کہ ٹاپک سے نہ ہٹوں لیکن ایٹین ایمینڈمنٹ ہمارے ہاں بڑا آنکھوں میں کٹکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سب سے بڑا میں کہوں گا کہ کام باقی ٹھیک ہے ہم ان کو بڑا کرٹسائز بھی کرتے ہیں بہت کرتے ہیں اور وہ لوگ سنتے بھی ہیں میں یہ بات ان کی مانتا ہوں بڑے دل ہیں ان لوگوں کے زرداری صاحب ہوں یا باقی پارٹی کے لوگ ہوں but the thing is کہ اس کو ریورسل کے لیے عمران خان نیازی صاحب کی حکومت میں بھی کوشش کی گئی اب یہ جو مرجر ہے اور یہ سارا کچھ ہے یہ بھی اسی ایٹین ایمینڈمنٹ میں ہوا آتا اب اگر اس کو ریورس کیا جاتا ہے تو پھر مطلب جو باقی چیزیں ہمارے کچھ جو پاورفل لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ریورس ہو جائے کیونکہ ان کو مزہ نہیں آ رہا ان کی میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے کہ ان کا شاید کاروبار اسی طرح نہیں چل رہا اور ان کی جو انکم ہے وہ پھر ان کو اس طرح نہیں ملنی غالباً اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریورس کیا جائے اور پھر پروینس کے اوپر ان کی طاقت نہیں شاید طرح چلتی حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ایٹین امنڈمنٹ ہو یا نہ ہو ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے اور وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں جی ہم تو نہیں جی وہ میانواز شریف صاحبوں بچارے وہ ان کو بھی مطلب چاہتے اور نہ چاہتے ہوگے ماننی پڑتی زرداری صاحبوں امران خان نیازی ہو یا کوئی اور امران خان نیازی تو خیر آئے انہی کے آہ کندوں پہ سوار ہو کے تھے اب اگر ہم بات کرتے ہیں پی ٹی ایم کے لوگوں کی تو ان کے ڈیمانڈز کیا تھی انہوں نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بھئی ہمارا علاقہ ایک زمانے میں بڑا ایک پیسفل قسم کا ریجن ہوا کرتا تھا اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی ٹھیک ہے لوگ ویپن رکھتے تھے آپس کی دشمنیاں ہوتی ہوں گی بٹ وہ یہ نہیں تاکہ یار کسی کو لوکل بغیر کسی ریزن کے کسی کو ٹارگٹ کیا جائے یا کوئی اس طرح اب جو لوگ ہیں جو ایک آہ روشن خیال لوگ ہیں یا جو آہ جسے کہتے ہیں کہ آہ براڈ مائنڈ رکھتے ہیں ان کو چن چن کر مارا جاتا ہے وہ بشک پولٹیکل ہو وہ بشک آہ آہ مطلب سٹوڈنٹس ہو یا کوئی اور لوگ ہو ان کو یا جرگوں کے میمبرز ہوں ان کو چن چن کا آہ آہ مارا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو رہی ہے محسن داور صاحب آہ وہاں کے ایک آہ بشک ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا بھی اور ہمارا بھی بٹ ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہاں پہ ان کی ایک بڑی فین فالونگ موجود ہے بہت ساری باتیں میں ان کی آہ بلکل آہ علی وزیر صاحب ہو محسن داور صاحب ہو یا پھر ہمارے جسے کہتے ہیں کہ پی ٹیم کے منظور پشتین صاحب ہو اگر ساری باتیں ان کی صحیح نہیں ہیں تو ساری باتیں ان کی غلط بھی نہیں ہیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی بے شک جو طاقتور لوگ ہیں وہ نہیں مانتے شاید نہیں سنتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی ساری باتیں اگر ٹیک نہیں ہیں تو ساری غلط بھی نہیں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں کیوں دکیل رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریجن کے لوگ ایڈیوکیشن آسل کریں لوگ پڑھ لکھے ڈاکٹرز بنیں انجینئرز بنیں اچھے آہ لوگ ہم پیدا کریں یہ ریجن جو ہے یہ آہ جسے کہتے ہیں ترقی کرے ڈیولپ ہو ہمیں انٹرنیٹ کی فیسیلٹی دی جائے روڈ انفرسٹرکچر اچھا کیا جائے یار یہ ہمیں اگر آپ لوگ پچاس سالوں سے یا ساٹھ سالوں سے یہی سوچتے ہیں کہ یار یہ تو اس طریقے سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک وار زون بنا کے رکھا جائے تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن آہ شاید کچھ لوگوں کو بارڈر کے اس پار بھی اور بارڈر کے اس پار بھی ان کو یہ بات پسند نہیں آتی طریقے طالبان پاکستان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ علاقے ہمارے حوالے کر لیں اچھا صرف یہ جنگ جو تقریباً ویسے تو نائنٹین ایٹیز میں سٹارٹ ہوئی تھی جہاد کے نام پہ فساد لیکن اس کو چوڑ کر اگر ہم ٹو تاؤزن ون یا ٹو تاؤزن ٹو یا ٹو تاؤزن فائب سے بھی دیکھا جائے تو تقریباً پندرہ سے بیس ساتھ یہ جنگ لڑی ہمارے عام سیویلینز ہمارے فوج کے لوگ ہمارے پولیس کے لوگ ہمارے پتنی پولیٹیشنز ہر قسم کے لوگ ہمارے جو شہید کیے گئے جن کو مارا گیا بے دردی کے ساتھ وہ خودکش دماغیں ہو وہ ٹارگٹ کلنگ ہو یا کوئی اور ہو میاں اتخار صاحب کا اکثر ذکر ہم کرتے ہیں ایک بڑے نیڈرڈ لیڈر ابھی ان کے بیٹے کی ڈیتھ انیورسری تھی جولائی میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہتے ہیں میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ان کا اکلوتا بیٹا اس جنگ کی بینٹ چھنا اور یہی طریقے تالبان کے لوگوں نے ان کو اپنے گھر کے پاس ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کیا بشیر بلور صاحب حرون بلور صاحب اور یہ سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں آہ عوامی نشنل پارٹی کے اور بہت سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ آہ ہمارے آہ افتاب خان شرپاؤ صاحب بڑے ایک آہ موزز آدمی بہت اچھے پولٹیشن ہمارے پشتونوں کے بھی اور ویسے بھی ایک بڑے زبردست آدمی مولانا بلو رحمان امیر مقام صاحب پاکستان مسلم نواز شریف کے پارٹی کے ان کی فیملی کے لوگ یعنی آہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کچھ کچھ خوشکسمتی سے بج گئے شاب الدین خان صالح عرضی صاحب کو بھی ہم نہیں بول سکتے باجہ وڑ کے ہمارے بڑے اچھے دوست بھائی ان کے اوپر بڑے حملے ہوئے ان کے گھر کے اوپر حملے ہوئے اخون زیادہ چٹان صاحب ہمارے بڑے بائیوں جیسے ہیں ان کے گھر پہ حملے ہوئے یعنی مطلب یہ میں بتا رہو یہ مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں یہ کوئی پیپلز پارٹی میں ہے کوئی پی ایم ایل میں ہے کوئی جے آئی میں ہے کوئی عوامی نشنل پارٹی میں لیکن سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا ہے وہ ہماری عوامی نشنل پارٹی ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا آج بھی آہ میائے افتخار حسین صاحب آہ وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو کسی کو نہیں بتاتے کہ یار میں اسلام آباد میں ہوں میں بشاور میں ہوں میں لاہور میں ہوں میں کراچی میں اور بچارے بڑی بڑی ٹائٹ طریقے سے اپنی مومنٹ رکھتے ہیں بڑی مشکل تو یہ آسان کام نہیں ہے ازاد گھومنا اور ہوتا ہے کہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی رسٹورنٹ میں جا کے کافی پینے بیٹھ جائیں آپ کا جہاں دل کرتا ہے پارک میں جا کے واک کر لیں یا کچھ اور لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے ان کی جو زندگی ہے بڑی مشکل سے گزر اچھا میں کہتا ہوں یار آپ مذاکرات کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں کریں جنگ بھی آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فورس کے ذریعے فورس فولی ہم ان کو سرنڈر کروائیں گے وہ بھی آپ کا اپنا فیصلہ تھا آج یہ مذاکرات بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن ایک عام پاکستانی کا ایک عام جو باجور کا رہنے والا ہے ممن کا ہے نورٹ ساؤس کا ہے اور اگزئی کا ہے یا کسی اور کا ہے اس کا کیا قصور ہے وہ کیوں بچارہ جو ہے وہ زلیل ہو رہا ہے وہ کبھی جا کے ڈی اے خان میں جس کے پاس پیسے توڑے بہتے ہیں وہ ریائش اختیار کرتا ہے کوئی پشاور آتا ہے جو توڑا سا بہتر ہے وہ اسلام آباد آتا ہے جن سے وہ اگر کس کے پاس زیادہ ہیں تو وہ دوبئی شفٹ ہو رہے کیوں اپنا علاقہ چوڑنا اپنا گرب بار حجرہ زمین جداد کی چوڑنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن مجبوری کہتا ہے جب آپ کی زندگی کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے تو آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو آپ سر مذاکرات کریں آپ نے اب مولانا حضرات کو تک عثمانی صاحب بڑے رسپیکٹفل آدمی ہے میں نہیں کہتا ٹھیک ہے ہمارے ایک آہ سکولر ہیں بہت اچھی ان کی بڑی اچھی چیزیں بھی موجود ہیں اور یہ یہاں پر بھی وہ گئے ہیں تو یقیناً ان کو کہا گیا ہوگا تو وہ گئے ہوں گے وہ خود سے آہ جو میں نے آہ ڈیٹیلز پڑھی ہیں تو اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں افغان طالبان انوائٹ نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے اور یقیناً یہاں ہماری آہ فوج کے جو لوگ ہیں انہوں نے یقیناً ان سے کہا ہوگا کہ آپ جا کر آہ بات کریں اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ آپ فاتا مرجر کو آپ آہ مطلب ریورس کی بات نہ کریں اس کے بغیر آپ بات کریں اور غالباً یہ جو اسلح رکھنے والی بات ہے اور وہاں پہ پھر پھرنے والی بات ہے تو اس کے اوپر شاید کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کچھ ایسی اطلاعات مل لے اچھا اب جو لوگ اس کے پاس اسلح ہے آپ یقیناً جب آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ کریں گے تو پھر آپ ان کو کہیں گے بھی ٹھیک ہے جی آپ اگر ایسا ویسا کچھ کرتے ہیں تو you have a license to kill ایک عام آدمی پھر کیا کرے گا وہ پہلے سے پسا ہوا ہے کبھی آپ کی جنگ کی وجہ سے کبھی ان کے جنگ کی وجہ سے وہ بچارہ مر رہا ہے بیچ میں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فوج نے نقصان نہیں اٹھایا بہت اٹھایا ہمارے پولس روز ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کل بھی پرسو بھی آج بھی آج سے چھے مہینے پہلے بھی آج سے سال پہلے بھی آج سے تین سال پہلے بھی اور پورے خیبر پختنقواہ میں اور مین جو پشاور مردان سوابی نوشہر آچار صدہ اور جو ہمارے ساؤدرن ڈسٹکس ہیں وہاں پہ یہ چیز سب سے زیادہ سب سے زیادہ قربانی ہمارے پولس فورس نے اور یقیناً ہمارے فوج نے دی پٹ دہ تینگ اس کے کوئی طریقہ کار آپ نکالے اگر آپ میں کہتا ہوں کہ آپ ہر بات ان کی مانتے یہ آپ فاتہ مرجر کے لیے کیونکہ آپ کے دل میں بھی چور ہے کہ آپ ایٹین ایمیڈمنٹس کے پیچے بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے اور لگے ہوئے ہیں یہ بلا ہو ہمارے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کٹی کہ ہم ان کو بہت برا بلا بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا اور وہ ایٹین ایمیڈمنٹس کو ریورس کرنے کی پوزیشن جو عمران خان کی تھی یا وہ وہ بھی ان کے ساتھ کیونکہ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو یقیناً جو کہتے تھے وہ کرتے تھے وہ پیکا ایک تو یا ایٹین ایمیڈمنٹس کی ریورسل ہو اور یہ ساری چیزیں ہو تو اس کو پروٹیکٹ کیا گیا فاٹا مرجر اگر ہوا ہے تو وہ فاٹا کے لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہوا ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ فخر یوسف زی اگر مردان میں رہتا ہے تو اس نے کہہ دیا تو فاٹا کے لوگوں نے کہا چلو جی چلو چلو جی ہم مرجر کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا اس پہ بہت ساری لوگوں کی محنتیں لگی ہوئے بہت ساری لوگ کی زندگیاں سٹیکس پہ لگی بہت ساری قربانیاں اس کے پیچھے تو یہ تب جا کے یہ مرجر ہوا سفندیار خان سفندیار ولی خان صاحب کی بڑی محنت ہے عاصف زرداری صاحب کی ہے ہمارے پاکستان مسلم لیگ کے لوگ کی شکت عزیز صاحب جو ہمارے ہیں شکت عزیز صاحب کی میں بات نہیں کرتا سفتاج عزیز صاحب ہیں اور میں یہ نہیں کہتا بہت کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے میں ان کی بھی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے لیکن میجورٹی نے کہا کہ ہم مرجر چاہتے ہیں تو ہوا اب اگر پانچ ہزار یا چھ ہزار یا چار ہزار یا تین ہزار طالبان جنگ جو ہے اور وہ کہتے نہیں کہ یہ ریورس کر دیں کیونکہ ہمیں نہیں پسند جس کو آپ ریورس کر دیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کے اس آساتے جا گئے تھے ان کے ٹیچرز گئے تھے اور کتنی بات ان کی یہ مانتے ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں کہ انسان کو مارنا کسی بے گناہ انسان کو مارنا یہ کہا کا ریلیجن ہیں اگر آپ ریلیجن کے نام پہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں یا آپ جس جا نام پہ بھی لڑ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کا اپنا ایجڈا یا اپنا مدہ یا جو بھی آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں لیکن ایک اس کو مارنا میرے خیال میں آئی ام سوری ٹو سے بہت افسوس کے ساتھ لیکن جو پنچپیر کے مولانا صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ آہ میں نے خود کچھ کام کر رہا تھا کسی اسائنمنٹ پہ تو مجھے خود بہت سارے لوگ ایسے ملے ان کے فیملیز کے لوگ کو افغانستان جہاد کے نام پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بجوایا گیا اور بڑی مشکل سے پھر انہوں نے اپنے پیاروں کو آہ ریٹریو کروایا کیونکہ ایک بڑے طاقتور آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میجر آمیر ویسے تو کہنے کو میجر ہے میجر ریٹائرڈ ہے لیکن طاقت ان کے پاس جنرلوں سے بھی زیادہ شاید ہے تو مطلب میں یہ نہیں کہتا بے شک آپ مدرسے چلاتے ہیں یار آپ چلائیں لوگوں کو اچھی چیزیں سکھائیں لوگوں کو اس چیز میں نہ گسیٹیں کیونکہ اس سے آپ کے نیریٹیو کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ وہ فیٹ کرتے ہیں فر گوڈ سیکھ بہت ہو گیا ہم نے بہت اس کی جو نقصان ہے بہت لاز کر لیا ہم نے اپنی ریلیجن کا بھی اپنی سوسائٹی کا بھی اپنی کنٹری کا بھی اور اپنی جانوں کا بھی اپنی زندگیوں کا بھی لیکن ابھی تک ان کس کروڑ بیٹے گا یہ ابھی کلیر نہیں ہوا جو لوگ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے باتچیت بھی کی ملاقات بھی کی ان کے پرسن ان کے باقی لوگوں سے لیکن سنا ہے کہ وہ اپنے ڈیمانڈز پہ قائم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی باقی چیزیں چلتی رہیں گے لیکن یہ دو چیزیں یہ ہمیں کروانی ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو ٹھیک ورنہ ہم لڑیں گے حالانکہ لڑائی بھی آہ چل رہی ہے بورڈر کی سیچویشن ہو یا افغانستان میں ہو آہ ان کو ایک طاقت ملی ہوئی ہے اور آہ بجائے اس کے کہ ہم یہ مذاکرات کرتے ہیں ہمیں افغان حکومت جو اس وقت موجود ہے ان کو آہ آہ سمجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ بھئی اس طرف سے ہم کنٹرول کریں گے اس طرف سے آپ کنٹرول کریں گے بے شک یہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں اگر اسے سیٹیزن اور پاکستان یہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ آہ رہا ہے یہ اس طرح کی آہ چیزیں اگر یہ والی بدماشی ہیں تو کل کوئی اور گروپ بنے گا وہ کہے گا یار مجھے تو اسلام آباد میں یہ والا قانون چاہیے تو پھر آپ کر کے دیں گے کوئی اور اٹھے گا پھر بی علیہ والے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے کیا مذاکرات ان کے ساتھ بھی کریں گے مولانا حضرات یا کچھ اور لوگ کو آپ مذاکرات کے لیے ان کے پاس بھیجیں گے یا نہیں یا جو مسنگ پرسن ہے ان کے پیارے غائب ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ آہ جو سکیم ہے یہ اویلیبل میں خیال ہے نہیں خیر اینیوی آہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آہ we will see you in the other news update تب تک کے لیے take care and bye